السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ حلیم کی ایک زبردستی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے تو سب سے پہلے میں جو دال اس میں لگتی ہے وہ سارے لے لوں گی مونگ دال، مسور دال، چنے کی دال، یورید دال، سارے کے سارے دال میں نے ہاف ہاف کپ لیے ہیں ایک ہی کونٹیٹی میں تو سارے دال لینے کے بعد میں اس کو ایک باول میں شامل کر دوں گی اور میں اس کو سوک کروں گی تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے آپ اور نائٹ بھی اس کو سوک کر کے رکھ سکتے ہیں اور صبح پھر اس کو حلیم بنا سکتے ہیں تو میں صرف اس کو ترٹی منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے علاوہ میں جو دوسری انگریڈینٹ ہے وہ ہے چاول لوں گی آپ جو بھی چاول لینا چاہتے ہیں چاہے باسمتی ہو یا نورمل ہو یا موٹے ہو جو بھی ہو آپ لے سکتے ہیں میں نے ہاف کپ چاول بھی لے لیے اور اس کو بھی میں سوک کر دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے سوک کرنے کے بعد میں اس سارے چیزیں اس پانی سے نکال لوں گی اور اس کپ میں بوائل کروں گی اس میں تقریباً میں تین گلاس پانی شامل کروں گی اور پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھا خاصا بوائل کروں گی یہ چاول بھی شامل کر دوں گی آپ اس میں گندم بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو اس کو اچھے سے بوائل کریں گے جب یہ اچھے سے بوئل ہو جائے گا اس کا پانی سوک جائے گا تو پھر میں اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کو اچھے سے گرینڈ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بلینڈ کر دیا تھا اور اب میں اس کے باقی چیزیں بھی تیار کر لوں گی تو ایک پرافین لوئے لوں گی اس میں پیاز ڈال دوں گی یہ ایک بڑا کارٹ کے اس میں اوئل ڈال کر اس کو اچھے سے فرائے کروں گی اس کو فرائے کریں گے اور اب میں اس میں چکن جو لوں گی وہ میں نے بون لس دو پیسز بڑے بڑے لے لئے ہیں اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کارٹ دیا ہے اور جب پیاز فرائے ہو جائیں گے تو اس میں میں اپنا چکن بھی شامل کروں گی یہ اس میں سب سے پہلے میں نے جنجر گارلک پیس ڈال دیا ہے ایک ری سپون اس کو چیز سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے جو چکن کیوبز کارٹے تھے وہ بھی شامل کر دوں گی اس کو بھی ہم اب اس میں اچھے سے پکائیں گے اور اب میں اس میں یہ کری پتے شامل کروں گی تقریباً دو ٹی سپون میں اس میں جو حلیم کے مسالہ ہوتا ہے وہی شامل کروں گی جو تیار ڈبوں میں آتا ہے میں نے وہی مسالہ یوز کیا ہے آپ چاہے تو آپ یہ مسالہ گر میں بھی منا سکتے ہیں اور گر والے سارے مسالے مکس کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم پکائیں گے توڑا سا پانی ڈال کا تاکہ ہمار چکن اچھے سے پک جائے سوفٹ ہو جائے تو یہ چکن تقریباً رڈی ہو گیا ہے میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکالیا یہ توڑا سا ٹنڈا ہو جائے تو پھر میں اس کو شرٹ کروں گی اس طرح سے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے شرٹ کر لینا ہے دوبارہ ہی اسی پین میں میں نے شامل کر لینا ہے اور اب مکس کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اب ہم یہ انہی ڈالوں میں شامل کر دیں گے اس کو اب ہم کور کر لیں گے دس سے پندرہ منٹ کیلئے اس کو پکائیں گے تاکہ یہ ساری چیز اچھے سے پک جائے مکس ہو جائے اور یہ توڑا سا گاڑا ہو جائے اور یہ سارا پانی جو اس میں ڈال لیتا ہے وہ ابزرب ہو جائے یہ مزید اس میں میں نے ایک ٹی سپون مسالہ ڈال دیا ہے حلیم والا اور اس میں اگر آپ چاہتے تو کلر کیلئے فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں میں ٹرمرک ڈال رہی ہوں اس کی وجہ سے اس کا کلر بھی بہت آتا ہے اچھا سے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھے سے آتا ہے آپ چاہے تو آپ فوڈ کلر یوز کر سکتے ہیں جو بہرینی میں یوز کرتے ہیں ہم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری حلیم اچھے سے تیار ہو گئی ہے بہت گاڑی سی بن گئی ہے تو اب میں اس کو سرف کروں گی اور انجوئے کروں گی اور اگر آپ کو ہماری ریس پیٹ چلے گی تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بل آئیکن کو دبانا مت بولئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ سے ہمیں اس نہ ہو سکیں اور اسی طرح سے مزیدار مزیدار ریسپیز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کے ساتھ جل جائیے گا اور ویڈیو چلے گئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تو یہ ہمارے مزیدار سا حلیم تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو انجوئے کریں گے ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ